بسم اللہ الرحمن الرحیم مہودن ویلی سواد سے ہندرب ویلی گلگت تک کی پیدل ٹریک ڈرڈ ریلی پاس یہ پانچ دنوں کی پیدل ٹریک ہے نصر اللہ جیل سے شروع ہو کر ہندرب ویلی میں اختتام پذیر ہوتی ہے یہ بہت دلکش اور آسان ٹریک ہے راستے میں تقریباً سات دلکش جیلیں بے شمار آبشار ہر دو فرلانگ بعد قبلتے چشمے سرسبز وشاداب میدانے اور برف سے ڈکے فلک بوس پہاڑ دیکھنے کو ملتی ہے اس راستے مشرف دور سے پہلے ہر سال درجن و فارنٹ ٹریکروں کا آنا جانا رہتا تھا مشرف دور میں افغان وار کے آغاز سے فارنٹ ٹریکروں کا آنا بند ہوا تھا تحال اس راستے فارنٹ کا آنا جانا شروع نہیں ہوا امید ہے ایک دو سال میں یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے گا ہمارے پاکستانی ٹریکر کا اس راستے موسمی گرمہ میں آنا جانا رہتا ہے الحمدللہ میرا اس راستے پانچ دفعہ آنا جانا ہوا ہے آج اس ویڈیو میں میں آپ کو تیسری دن کی کچھ مناظر دکھانے جا رہا ہو یہ مناظر سوات والی سائٹس بیس کیم سے لے کر گلگت والی سائٹس بیس کیم تک کے ہے یہ ماہ جون کے بیس تاریخ ہے ہم نے پنال شہ بیس کیم پہ رات گزار کر صبح و صویرے سفر کا آغاز کیا ہے دوستو جب بھی ماہ جون میں اسی ٹریک پہ جانے کا اتفاق ہوا تو رات پنال شہ بیس کیم پہ گزار کر صبح و صویرے سفر کا آغاز کرنا چاہیے کیونکہ بعد میں برہ پگلنا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے سفر میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے بیس کیم سے لے کر ٹاپ تک تقریباً چار گھنٹوں کا سفر ہے راستے میں دو جیلیں بھی دیکھنے کو ملتی ہے الحمدللہ اس وقت ہم ٹاپ پہ پہنچ چکے ہیں یہ ڈڈریلی پاس ٹاپ ہے سطح سمندر سے تقریباً پندرہ ہزار فٹ بلندی ہے ساتھی پاکستانی جنڈے لہرا کر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں یہاں سے آپ ارد گرد آسمان کو چھوٹے بلند و بالا پہاڑ دیکھ سکیں گے یہاں تھوڑی دیر ریسٹ کر کے نیچے اترنے کا سفر شروع ہوتا ہے وہ اوپر ٹاپ سے ہمارے ساتھی برف میں فیسلتے ہوئے نیچے آ رہے ہیں آپ بھی نظارہ کیجئے آپ بھی نظارہ کیجئے آپ دیکھیں نسみتھونک تزیبت ہوں لاتوزا لاتوزا یہ بیس کیمپ پناریلی ہے پنال شہ بیس کیمپ سے پناریلی بیس کیمپ تک تقریباً چھ گھنٹوں کا سفر ہے یہاں تھوڑا نیچے غیبی کھل ایریا میں رات گزار کر صبح پھر سفر کا آغاز کرنا ہوتا ہے دوستوں اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے اور اس ٹریک بارے مزید معلومات چاہیے تو کومنٹ آفشن میں پوچھ کر معلومات حاصل کی جا سکتی ہے ویڈیو آخر تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ